ایکٹر جنرل پی ایچ اے علی اکبر بھٹی عمرہ ادائیگی کے بعد واپس اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے ہیں اور پی ایچ اے کے تمام مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کا حکم دیا ہے ساتھ ساتھ چہر بھر کی گرین بیٹس پر پانی لگانے کا بھی حکم دے دیا ہے تیب سیف سے بات کر لیتے ہیں تیب بتائیے گا شاید پی ایچ اے کے مسائل جو ہیں اب حل ہونے کے قریب ہیں دی جی پی ایچ اے اپنی عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس ملتان آ چکے ہیں اور آج انہوں نے آکے یہاں پر چارج سنبھالا ہے اور ساتھ ہی جو پی ایچ اے کی ورکنگ مشینری ہے اس کا بھی یہاں پر حرکت میں لے کے آگئے ہیں اور اسی صورت میں ہم یہاں پر نو نمبر چوک میں موجود ہیں یہاں پر تمام پودوں کو پانی لگایا جا رہا ہے اس وقت سے دی جی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آنے کے فوراں بعد میں نے اور چیرمنٹ صاحب نے بڑی تفصیلی میٹنگ کی ہے تمام اسطاف کے ساتھ اور تمام کو میں نے اپنے دفتر میں اٹھا دیا ہے اور انہوں نے میں نے کہا ہے کہ تمام جو لوگ کے بل ہیں الیکٹرسٹی کی بل ہیں پی او ایل کے بلز ہیں تنخواہوں کے ایشوز ہیں وہ آئے رات بارہ بہی تک مکمل کریں گے اور تمام مشینری جو ہے ہماری جو یہ آرٹی کلچر کو سرلیٹڈ جو ہے تمام ٹریکٹر ٹرالیز ہیں باؤزرز ہیں ان کو ہم میں اور چیرمنٹ صاحب جو بارے تیرہ باؤزرز ہیں ان کو ایک ایک کو چیک کر رہے ہیں یہ بھی اسی کی سلسلی کری آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی جو تھوڑی بہت یہ چیزیں ایفیکٹ ہوئے کام اس کو ہم بڑی سپیڈ کے ساتھ اور ان وار فوٹنگ بیسز پہ ہم اس کو انشاءاللہ بہتر کریں گے اسر کیا کہنا ہے آپ کا ماشاءاللہ تو پانی لگنا شروع ہو گیا ہے تو بڑی چہرے میں سمائل ہے آپ کے کیا کہیں گے دیکھیں جو آپ کے ذمہ کام لگے اور کام پروپر نہ ہو تو اس کی تکلیف ہوتی کیونکہ آپ نے جواب دینا ہوتا ہے لوگوں کو بھی اور اللہ کو بھی جواب دینا ہے تو جو آپ کے ذمہ لگے آج خوشی سے بھی یہ ہے کہ پودوں کے بھی سنی گئی اور ہمارے ملازموں کے بھی سنی گئی جن کی تنخواہ رکی ہوئی تھی انشاءاللہ مجھے سب سے زیادہ ہے کہ عمران خان کا جو ویجن ہے گرین پاکستان کا اس کو کمپلیٹ ہم کرنے جا رہے ہیں کل ہی آپ کے پروگرام میں میں ساری تفصیل سے بات کر رہا تھا اللہ نے مہربانی کی ہے لیس صاحب کیونکہ اُس دن آئے ہیں تو بیمار تھے خاصے تو چھوٹی پہ تھے مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ اب مسئلہ یہ نہ ہو کہ لمبا ہو جائے ان کا تکلیف کا ان کو بھی اللہ نے شواہ دے دی اور ان پودوں کی دعا کی وجہ سے یہ آگیا اور سب مسائل انشاءاللہ ہم نے مل کے ملتان میں جو ہمارا مقصد ہے اس کو گرین کرنا اور خصوص کرنا اور اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا پی ایچے کے اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اس پہ کابو پا لیں گے بہت جلد کابو پا لیا جائے گا اور پی ایچے کے تمام مسائل آنے والے دنوں میں حل ہونے والے ہیں کیونکہ تمام افیسران ڈیوٹی پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے بقیادہ طور پر لگنا شروع ہو چکا ہے اور یہ پودے جو مرجا چکے تھے اب دوبارہ پھر سے سل سبز ہونا شروع ہو چکے ہیں اور یہی ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ پودے ہیں تمام کے تمام یہ ہرے بھرے ہوں گے اور یہ پی ایچے جو ہے اپنے مسائل پر کابو پا لے گی اور مسائل کے ساتھ کابو پایا جائے گا تو شیئر جو ہے یہ ہرہ بھرہ ہو جائے گا